موسیقی اسلام علیکم جی بھائی علیکم سلام آج میں واضح کر دوں کہ آج اس شو میں صرف موسیقی ہوگی اور موسیقی پہ بات ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کیا گل گیتی دی کیونکہ آپ کے پاس موسیقی نہیں آج ستار کا آپ کا پیشتی آئے اوہ مائی گاڈ غربت کی وجہ سے آپ جیسے شوخوں کی وجہ سے کیونکہ اب موسیقی سسکیاں برنی شروع ہو گئی ہے اوہ مائی گاڈ ستار آنسو بہانا شروع ہو گیا ہے ہم ایسے حالات نہیں کہ لوگوں کو خوبصورت اور اچھی موسیقی سنائی جائے پاو جی موسیقی دی سسکیاں کیا ہونا نکلا ایڈے ایڈے بڑھے پا آئیتے گانیاں دی اتے بائٹھے ہیں اوہ اوہ جنے دمیاں آپ یہ سن کے حیران ہوگے کہ ہم نے ایک پڑے لکھے بڑے مجھے ہوئے اپنے محلے دار سے مشورہ کیا کہ اب کوئی بولاتا ہی نہیں فنکشن پہ کوئی جانتا ہی نہیں استاد محترم کو کلاسیکل موسیقی بات کر رہے نا کوئی جاتے ہوئے پوچھ جاتا ہے کہ یہ کوئی ملنگ ہے کوئی جاتے ہوئے یہ کہہ جاتا ہے کہ یار میرا خیال ہے مست ہے دروادے کی آگے بیٹھا ہوا کوئی ہمیں پھپٹی کس جاتا ہے کہ دوسرے دن حلال کر رہے ہیں یا تیسرے دن تو میرا مطلب ہے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے ستار کا ستار نا روم دے ہیں ستار تو بگایا رانجل لگ دے ہیں جنہیں بیوہ پینچن لینڈ آئیے بس کر دیجئے بس کر دیجئے بہت ہو چکی ہمارے اس پڑے لکھے بہلے دار نے مشورہ دیا کہ خاندہ ہم استاد محترم کو کہیے کہ ستار بیچ کے تو سمارٹ فون لیں اور ٹک ٹاک بنانے شروع کریں دنوں میں دنوں میں دنوں میں زبان زدہ عام ہو جائے گے ستار بیچ کے تو ابھی یہ سمارٹ فون لے لیا ہے اور بیس کے قریب ٹک ٹاک بھین کی ہے اس پہ اچھا ہیٹ ہوئی ہے ایک لائک آئی ہے اور اس کا بھی انگوٹھا نیچے تھا وہ لائک نہیں ہے وہ ڈس لائک ہے پہر ہمیں تو مصورت ہوتا ہے کہ وہ والا انگوٹھا بھی ہمارا ہی لگ گیا ہے حالانکہ آپ کا انگوٹھا آئی تک سے ہم راشن کارڈ پہ لگیا ہے بہری بیومیٹر کران گیا سیمتے تو جگہ تو تے انگوٹھا ہی پورا نہیں آیا ایدا تے انگوٹھا ہی لگ گیا ہے ابھیو موبائل فون کے بٹنوں پہ چڑھ کے دمال ڈالنے والی مت یہ اس طرح کی بکواس کیجئے گا ہمارے استاد مخترم کے ساتھ نہیں ساری ایک منٹ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ موسیقی کی دنیا میں یہ کتنا بڑا سانیہ رونما ہوا ہے سانیہ ہے یہ کہ آپ جیسے بڑے لوگوں نے ستار بیچ کے موبائل خرید لی آپ کو اندازہ نہیں ہے بہت قیمتی اساسہ بیچ دی ہے آپ نے موسیقی کی دنیا کا یہ سیاہ ترین دن تھا بتائیے ہمیں کہ وہ ہمارے جد امجد کی جو موسیقی ہمیں میراس میں ملی ہے جو وراست میں ملی ہے اس سے ہمارا پیٹ نہیں بڑے گا تو پھر کیا کریں گے بتائیے آپ کو وراست نہیں چھوڑنے آپ فوت ہو جاتے لیکن وراست ساتھ لے کے جاتے بہا 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 اس میں ہے ستار بھی ہے تبلہ بھی ہے نہیں یار یہ آپ کو اگر یہ ضرورت تھی ہے خریدنے کی آپ مجھ سے پیسے مستار لے لیتے ہیں لیکن ستار نہ بیچتے ہیں میرا دل دکھ رہا ہے یہ تو آج آپ کہہ رہے ہیں آپ نے تو کبھی پانی نہیں پوچھا یہاں آکے منتیں گر کر کے تو آپ سے دو نوالے کھاتے ہیں اور وہ بھی چنے اور نان آپ کو معلوم ہے دو تین مہینے پہلے ہم نے یہاں درنا دیا تھا تو آپ نے پھر چنوں میں انڈا ڈلوایا تھا اور ساچے کھان پین تو بہو ہی گالی یہاں دائی اور پرلاستاد بمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے اندر راست کھانے نے تو سو راست کھا گیا ہے تو آتراست سرے تے چاہ یارا سے یقین کرے کہ میرا تو دل بجھ کے رہ گے میرا دل دوسری دفعہ بجھے ایک دفعہ پاکٹی ہے اس بندوں نے پہ اور دوسری دفعہ آپ کا یہ سنگے کہ آپ نے ستار بیشتا آپ کو کیا بتائیں کیا بتائیں آپ کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ سمارٹ فون کا تو بارہ سال استاد محترم نے وہ بٹنوں والا فون استعمال کیا ہے حالانکہ اس کا سات والا بٹن سات آٹھ دفعہ دمانے سے بھی نہیں ملتا تھا اور جب ملنے بھی آتا تھا تو اکدم سارے سات بن جاتے تھے اس کے باوجود ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ ہم وہ بیش کے سمارٹ فون لے لیں آپ کے استاد مکرم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ میں اس ستار کو جب پھی ڈال کے سوتا ہوں اپنا چھوٹا بیٹا سمجھ کے اوہیس یہ کانگ ہے آپ کے وہ چھوٹا بیٹا ستار چھوٹا بیٹا ہی بیج دیا اوہی بیج دیا اس ستار تو پھر آپ رونا رو رہے ہیں بردے کے بعد ہی رویا جاتا ہے برخوردار دو سال سے میں چیک چیک کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے میرے چیک بڑھا دیجئے میرا چیک بڑھا دیجئے آپ ان کو نمک سپلائی کرتے ہیں نہیں ایک کانٹر جائے نا دو سال ہوگے چیک بڑھانے کا آپ تقاضہ کہہ رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھو کہ دو سال میں اس کرسی پہ بیٹھ کے ان سوفوں پہ براج مان ہو کے آپ دونوں نے ہمیں سنایا کیا ہے اوہی ایک کہنا سنا دیں ایک کہنا بتا دیں آپ استاد محترم کے فن کی تصحیق کر رہی ہے آپ ان لوگوں کے سر چڑھ کے دیکھئے بس سنیے آگے پانی ہے پانی پانی آگے ایک تو ہمیں فن پیش نہیں کرنے دیا جاتا اوپر سے ہمیں تانہ سنی کا شکار کیا جا ہے محرم پہلے ستار کی موجودگی سے کم از کم آپ لوگ محرم دیکھنے میں تو لگتے تھے اب تو آپ دونوں کی مزدوروں کے اڈے پہ جا کے بیٹھ جائیں مجھے آپ پر دکھ نہیں ہو رہا غصہ آ رہا ہے مجھے چھتیس دفعہ آپ سے کہا ہے ماشاءاللہ جتنی اچھی آپ وہ اجڑی بھونتے ہیں اگر ہم سڑک پہ لگا لے تو ہاتھ وہ ہاتھ بکیں یقین کریں یہ جو آپ کو چیک ملتا بھی ہے صرف اس ستار کی وجہ سے ملتا تھا آپ نے ستار پکڑا ہوتا تھا میرے شو کا ٹیمپو بانی آتا تھا میں نے چینل بنا لیا آپ دوستوں کے میرے چینل شیئر کر دے سکسکرائب کر دے لائک کر دے اور بے لائک آنکا بٹک تبا دے آپ سے کیا مانگ رہا ہوں اتنا تو کار دے دیا یہ سب میرا گیال ہے اس سے بہتر ہے اور کیا مانگ رہا ہوں آپ کہہ رہے نا آپ مانگنا ہی کروں ویسے سر آپ نے بیچا کتنے کا ہے آپ لینا چھا رہے ہیں وہ بیچ کے ستار بیچ کے تو کچھ پیسے بچ بھی گئے تھے لگر دوسرا فون لینا پڑا جو پہلا فون لیا تھا اس کو تو استاد مہترم نے جب بنا کے دیا ہمارے مہلے دار لڑکے نے اکاؤنٹ بنایا ہمارا تو اس نے کہا کہ سبسکرائب کر کے تو بیل کا بٹن دبا لیجئے تو کہتی ہے کہ بیل کیا میں نے کہا گھنٹی گھنٹی کے اوپر اتھاوڑی مار دی بس کر دوسرا اپنے رونے مجھے مسیقی کی طرف آنے دے جنہیں سب پیش کر رہا ہوں سنا نہ چاندھی نہ کوئی مہل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا اس کو تو چھوڑو ان چیزوں کا تم سے کیا تعلق ہے نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو توقع بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ چیزیں دے سکیں گے یہ جانے من کو تو گھولی مارو آپ نے خود کبھی یہ مہل سونا چاندھی نہیں کہا ہے آپ کو یہ چیزیں ہی نیتے ہیں ہمیں بچے چھال مار کے آئے ہی نیتے ہیں پیر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے تُو جو کرے پیار مجھ سے چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا وہ چھوٹا سا گھر دوں گا وہ تیری دوست نے کہا جرمن شاہ بڑے چھوٹا سا گھر دکھ سکھ سا گھر سنا نا چاندھی نا کوئی اس وقت تو صرف دکھوں کے ساتھ ہی ہی بن رہے ہیں سکھ تو آپ کی طرف سے کبھی آنا نہیں ہے سنایں پلیز آتا ہے مازا آتا ہے کمانا سنیں انہاں پہلیے اینا نہیں پتا موسیقی 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 خریدہ کس نے اور کس مقصد کے لیے خریدہ ہے ارے ہاتھوں ہاتھ بکا ہے جوید میاں ویسے حد ہو گئی ہے ہم آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے اور آپ ہمیں بحیزت کرنا شروع ہے میں بحیزت نہیں کرنا کتنے کا بیچا ہے آپ نے کتنے کا بیچا ہے ارے سترہ آزار روپے کا بکا آپ یقین کریں کہ ایک بکریوں کا فارم کسی نے کھولا ہے اگر آپ اس کو بیچتے ہو اس کو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کے ضرورت وہ بیس بائیس ہزار روپے دے سکتا تھا پھر اس کا ہاں اس میں پانی بکریوں کو بہت اچھا بیٹی پانی بائی اور نہیں کرتا وہاں سے واپس لاکر آپ کو بائیس کا بہی دوں میں تو پندرہ سو نہ دوں اس کا چیزہ لے رہے ہیں آپ کا بکریوں اس چیزوں کا چیزہ لے رہے ہیں بھائی میں کیسے پیسے دے دوں ایک چیز جو میں نے آج تک بجتی ہوئی نہیں دیکھی میں اس کے کیسے پیسے لے دوں ابھی تو اس کا بہت سمیں نہیں آیا تھا بجانے کا آپ کے ہمارے استاد بہترم کو رولا دیا یہ دوسری دفعہ رویا ہے زندگی میں ایک دفعہ محلے میں دیکھ بٹ رہی تھی جب یہ پہنچے تو دیکھ ختم ہو چکی ایک دن اس دن روئے تھے اور ایک آج روئے رولا دیا ہے شکر کریں اندر نہیں کروا دیا جرم کیا ہے انہوں نے جرم موسیقی کی مراز بیچ دی ہے موسیقی کو یتیم کر دی ہے آپ لوگوں نے جیزہ لے رہے ہیں آپ کا ان کو کیا سروکار ستار سے یہ جماعت اسلامی کے ہیں ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا پورے خطے میں جو نمبر ون ملک ہے جہاں پہ اقلیتوں کو سب سے زیادہ ملازمتیں دی جاتی ہیں ملازمتوں کے مواقع دیے جاتے ہیں اور دیگر حقوق خاص طور پر پارلیمنٹ میں نمائندگی یہ سب حوالوں سے پاکستان ان سب ملکوں سے آگیا اگلے روز میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک بحث تھی کہ یہ جو لیاری میں تینات ہوئی ہیں پہلی پاکستان کی ہندو خاتون ڈی ایس پی منیشہ روپیتہ صاحبہ تو ان کے بارے میں اتراز کیا جا رہا تھا کہ ہمارے میڈیا نے اس بات کو اتنا زیادہ پروجیکٹ نہیں کیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا صحیح کس کی طرف سے یہ اتراز ہے لوگوں نے اتراز کیا تھا ایک بحث چل رہی تھی کہ اس بات کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جانا چاہیے تھا کہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے جانے ہیں تو کچھ لوگوں نے بڑی خوبصورت اس پہ بات کی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ پاکستان میں الحمدللہ اب یہ کوئی خبر خبریت والی رہی نہیں یہ نارمل بات ہو گئی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک طرف بہت یہ اتمنان کی بات ہے اور پھر جب میں نے یہ درہ اس کو کھنگالا کریدہ اس معاملے کو تو مجھے یہ جان کے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاکستان نا صرف یہ کہ اس معاملے میں اقلیتوں کو جوبز دینے کے معاملے میں حقوق دینے کے معاملے میں نا صرف یہ کہ ہندوستان سے آگے بلکہ بہت زیادہ آگے ہیں ہندوستان میں تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے پورے خطے میں سب سے آگے ہیں چین بنگلہ دیش نپال بھٹان افغانیز پورے خطے میں جو نمبر ون ملک ہے جہاں پہ اقلیتوں کو سب سے زیادہ ملازمتیں دی جاتی ہیں ملازمتوں کے مواقع دیے جاتے ہیں اور دیگر حقوق حاصل ہے خاص طور پر پارلیمنٹ میں نمائندگی یہ سب حوالوں سے پاکستان ان سب ملکوں سے آگے ہیں چیا بات ہے سب ملکوں سے آگے ہیں ہاں اب کہیں اگر کمی پیشی ہے کوئی ایسے اگر واقعات سامنے آ جاتے ہیں جس سے ہمارا چہرہ مسخ ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے سماجی روئیوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے لیکن یہ جو بات ہے نا جی یہ کہ پاکستان ان سب ملکوں سے آگے ہیں اگر آپ باقی ملکوں کو تو چھوڑیں چلیں اگر ہم ہندوستان سے مقابلہ کر لیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سیکولر ملک کہتا ہے تو پاکستان میں اقلیتوں کی عبادی کا تناسب ہے ملک بلک چار فیصد ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف وفاق میں صرف وفاق کی بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے اداروں میں جو اقلیتوں کی نمائندگی ہے نا آفیسر گریڈ پہ وہ آٹھ فیصد ہے آٹھ فیصد یعنی کل ملازمتوں کا آٹھ فیصد چار فیصد آبادی کے لیے کل ملازمتوں کا آٹھ فیصد ہے یعنی سو میں سے آٹھ آفیسر جو ہیں ہمارے اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں ہاں یار اب تو فوج جیسے سنسٹیو ادارے میں بے شمار کرسچنز ہیں سکھ ہیں اور دوسری بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندو برادری کے دو جو فوجی جوان ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عدے تک گئے ہیں میں ڈاکٹر انیل کمار رہے ہیں اور ایک اور نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل تک گئے ہیں پھر ہمارے کئی جو مسیحی پاکستانی بھائی ہیں جی وہ ائر وائس مارشل تک کے عدے پہ گئے ہیں اور پاک فوج میں تو ایسی بے شمار مثال ہے بلکہ اگر میں صحیح طرح بتا پاؤں تو سات ستارہ جھرت حاصل کی ہیں اور نو ستارہ بسالت حاصل کی ہیں اور نو ہی تمغہ بسالت حاصل کی ہیں تو یعنی میڈلز کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے جو اقلیتی ہمارے بھائیوں نے حاصل کی ہیں اچھا ابھی میں نے جو پہلی فگر بتائی ہے نا یہ آج سے کچھ سال پہلے تک چار فیصد تھی چار فیصد بھی دیکھی جائے تو کل آبادی کا بھی چار فیصد تھی اور ملازمتوں میں بھی چار فیصد تھا ٹھیک ہے لیکن اب ملازمتوں میں یہ جو تعداد ہے تناسب سے یہ آٹھ فیصد ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دبل ہو گئی ہوئی ہے دوسری طرف آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں کا تناسب جو ہے وہ بائیس فیصد ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ملازمتوں کی جو تناسب ہے وہ پانچ فیصد سے بھی کم ہے یعنی کل جو ان کی آبادی ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو چار گناہ سے بھی نیچے چار گناہ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں دیکھ لیں ٹھیک ہے ابھی بھی ہمیں اگر کوئی تانہ دیتا ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کوئی ظلم رواہ رکھا جاتا ہے تو پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں قومی اسیمبلی میں دس ارکان جو ہے ایک تو سب سے پہلے بات آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ اوپن سیٹوں پہ کسی طرح بھی کانٹیسٹ کر سکتی ہے یہ نہیں کہ وہ جو عام انتخابات میں اسیمبلی میں دس نشستیں جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے مختص ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پنجاب اسیمبلی میں جو ہے آٹھ نشستیں ہیں سندھ اسیمبلی میں نو ہیں کیپی میں چار ہیں اور بلوچستان میں تین ہیں بلوچستان اسیمبلی میں تو یعنی میں بار بار یہ بات واضح کر رہوں کہ اوپن سیٹیں بھی کھولی ہیں اسی طرح ملازمتوں کے لیے اوپن کوٹہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ جو اقلیتی ہیں یہ صرف جو ہے وہ وہ اپنی مخصوص نشستوں پہ آسکتے ہیں اپنے کوٹے پہ آسکتے ہیں اپنے کوٹہ تو ہے یہ جنرل جو ہو رہا ہے اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں کمپیٹ کر کے آسکتے ہیں ایک فکس بھی ان کا کوٹہ رکھا جائے تو اتنا کتنے ممالک میں اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا ہے اب جو سوچنے کی بات وہ یہ ہے کہ ریاست تو اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے ہمارے ہاں بزید مجموعی معاشرے میں بھی کبھی اس طرح کا تفرقہ یا اختلاف یا نفرت کبھی نہیں پائی جاتی ہاں یہ جو ہمارے ہاں شدت پسندی آئی ہے نا مذہبی شدت پسندی اس میں بہت زیادہ کام خراب کی ہے اور ہمارے چہرے پہ ہمارے چہرے کو کسی نہ کسی انداز میں مسخ کی ہے لیکن پھر وہی بات کہ جب معاملہ ریاست تک جاتا ہے عدالت تک جاتا ہے تو پھر انصاف ملتا ہے اب گوجرہ میں جو چرچ جلایا گیا تھا اس کے تمام ذمہ داران کو قرار واکی سزا دی گئی ہے ہندوستان میں دیکھ لیں بابری مسجد کے ذمہ داران کا کیا بنا آج تک سکوں کے خلاف جو آپریشن بلو سٹار ہوا تھا اتنے بڑے پیمانے پہ کہ تاریخ انسان میں اس کی مثال شاید کم ملتی ہو اس کے ذمہ داران کتنے پکڑے گئے تھے کتنوں کو سزا ہوئی تھے ہندوستان میں تو کوئی اقلیتوں کو حق دینے کو تیار نہیں وہاں پہ ان کے حق میں بات کون کرے گا اور سب سے زیادہ ظلم جو رواہ رکھا جاتا ہے اقلیتوں میں بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی اٹھارہ فیصد آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں پہ اور ملازمتوں میں کوٹا پتا ہے کتنا کوٹا تو نہیں چھوڑ دو کوٹا جو ملازم ہے وہ پتا کتنے ہیں ایک فیصد سے بھی کم ایک فیصد بھی رہی ہے ایک فیصد سے کم ہے اندازہ کرنے یار یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہم لوگ سارے بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں جو کرسچنز ہیں وہ ہمارے گھروں میں شامل ہیں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے محلوں میں اور سب لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں اور وہ بھی باقاعدہ بڑی ذمہ داری اور بڑی محبت کے ساتھ وہ پاکستانیت کے ساتھ وہ باقاعدہ اپنی جابز اور انجام دے رہے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے ہمارے یہ لاہور کے اندر جتنے بھی کرسچنز کمیونٹی کے سکول ہیں آپ دیکھیں نا جی وہ بڑے فیورٹ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بڑے فیورٹ ہیں صفاقشوں کے بعد وہاں پہ داخلے ملتے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اتھے نا دا حل کرانا بچا بلکل نہیں اور وہ بھی ایسی وہاں پہ بیہیو یا ایسی انہوں نے کوئی نہیں بنائی ہوئی پالیسی کہ مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے الارٹ ہوں اور کبھی بھی پاکستان میں کبھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں پوچھ کے دیکھ لیں کہ کسی ورک پلیس پہ کبھی بھی کسی اقلیت کے نمائندے کو اس بنیاد پہ نفرت کا یا کسی امتیاز کا نشانہ نہیں بنایا جاتا کہ یہ مسلمان نہیں اچھا اور اگر کئی امتیاز برتا جاتا ہے تو وہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ واقعہ جو ہے وہ کسی اشتعال کا نتیجہ ہوتا ہے اشتعال کا نتیجہ کہا ہے کہ میں ڈیفرن نہیں کر رہا اشتعال کا نتیجہ جو ہے وہ مبنی پر جہالت ہوتا ہاں جرم ہے اور جہالت پر مبنی ہے ہمارا مشتعل ہونا بھی جہالت پر مبنی ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں نائنٹی پرسنٹ کیسز میں ہمارا مشتعل ہونا کہ جو اصل وجہ ہے وہ ہماری جہالت ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا ہے سنی سنائی باتوں پر مشتعل ہو جاتے اور وہی واقعات جو ہیں وہ ہمارا چہرہ پھر مسک کر دیتے ہیں ہاں جی اور پوری قوم کے لیے شربندگی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح جتنی پیار مبت کے ساتھ اب ہماری سوسائٹی رہتی ہے دوسرے اقلیتی ہمارے جو بہن بھائی ہیں پاکستانی وہ جس طرح ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اس کو اب میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا اردگرد کے لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے بیچ میں کوئی شیطانی چرخہ ہوتا ہے اس کو باقی سب کو چاہیے کہ مل کے اس کا معاصبہ کریں بہت سے بہت سے بندہ مانے پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے پاکستان کی قوم کے وقار کا مسئلہ ہے اور اب تو جنید کئی جگہوں پہ مہران ہو گئے ہوں ایک ہوتل بہت چلتا ہے ادھر ٹانشپ میں بہت چلتا ہے وہ ہوتل تو مہران ہو گیا کہتے ہیں یہ کرسچن کا ہے وہ ایسے ایسے لذیذ گھانے پاکستان کہ آئے 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 ناظرین یہاں ملے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بندے زیادہ آنے پہ تراز کپڑے دونے پہ تراز کرایا تو تم بیس طریق کو تم تو فقیر قرائے پہ دیتے ہو تو تم کون سے میاں اسلام اقبال ہو ناظرین ہمارے ہاں فریقین کے درمیان جس شعبے میں سب سے زیادہ آپ کو اختلافات کیا لڑائی جگڑے کے واقعات نظر آتے ہیں ان میں سے ایک مالک مکان اور قرائے دار ہے آج ہمارے شو میں دونوں ہی تشریف لائے ہیں جی اسلام علیکم یہ ان میں سے مالک مکان کون ہے یہ جو دبلے پتلے ہیں یہ مالک مکان ہے باہ 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 انہوں نے دیا ماشاءاللہ سوا سوا فوٹ دیاں کوٹھیوں بچے نے کھڑوڑے اپنی ریائیش مارچس کی ڈبیل میں اور قرائے اصل کا جو گھار ہے اس کو قرائے پہ دے دیا باہ باہ ماشاءاللہ آپ کی کوٹھی جتنی ہوتی ہے اس میں تمہارا خیال ہے ٹافی ریپرچو کھول کے بیٹ بنا لینے کر دینا جھگتے شروع میں یہی توقع کر رہا تھا آپ سے ایک لگے ہاتھوں میں بھی جھگت کر لوں آپ لگے ہاتھوں نہیں آپ رنگے ہاتھوں کا جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی کوٹھی چھوٹی سی ہوگی تو ان کی کوٹھی لے کر کوئی یہ تنی نہیں کہتا ہوگا کہ میں نے قرائے پر کوٹھی لیے وہ یہی کہتا ہوگا میں کوٹھی لگیا بھائی جان میرا رونا سنے آپ نے تو اپنا شکر لگا لیا ہے لہو کیا آپ کا رونا ہے اس کوٹھی میں پورے نہیں آتے آپ یا اس کی کوٹھی آپ کے پیر کے نیچے آکے مدھی گئی ہے تین مرتبہ اس نے میرا سمان اٹھا کے باہر پھینکا ہے بات بات پہ دمکی دیتا ہے سمان آپ کا ہے کیا دو دوتیاں ایک لچہ دو گرتے سر وہ دوتی جو دمکی کیا دیتا ہے کہ میں تمہیں پینچر کر دوں گا وہی میں کہنے والا تھا جو اس سید سے اس بندے نے تین دسا سمان پھینکا باہر وہ کترک ہوگا سر شکایت صرف اسے نہیں مجھے بھی ہے آپ کو ایک تو کمزوری کی ہے شکایت ہے بھائی جان مجھے موقع تو دیں میری بات تو سنیں سنائی سنائی سر پانچ سو گیلن کی ٹینکی ہے میری چھت پہ تو موصوف ایگ حسل میں ختم کر دیتے نہیں تو آپ گھر نہ آتے کیوں ہے سروس سٹیشن کیوں نہیں جاتے بھائی صاحب نیلے رنگ کا ایک ڈببہ اس نے چھت پہ رکھا ہوا اس کو پانچ سو گیلن کی ٹینکی کہتا ہے میں ایک مرتبہ کلی کرتا ہوں تو ٹوٹی پپ 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 کر کے بعد وہ تو آپ بہرے ہو کے انوز میں بھی کلی کریں تو وہاں سے بھی آواز آ جائے گی پپ 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 دیکھئے بھائی جان جب یہ مکان لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں میری بیگم اور تین بچے ہیں میں نے کہا آپ مکان میں شفٹ ہو جائیں اب ان کے گھر جب بھی دروازہ کھولتے ہیں سترہ اٹھارہ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میرا بھائی آیا ہے بچوں کے ساتھ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی بھابی کی بہن آئی ہوئی ہے اتنے بندے دروازہ کھولو تو ایسے بندے گرتے ہیں جیسے پڑولے میں سے کنک بھائی راتی ہے دیکھیں بھائی جی ہم ملنسار لوگ ہیں ہماری فیملی ہے بڑی لمی چوڑی لمی چوڑی ہے لمی چوڑی ہے لمی موٹی ایکچلی ہم بھائی جی ملنسار لوگ ہیں آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں بھائی جی ہمارا ملنسار ملنسار لوگ ہیں جی 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 تو فیملی کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کو کیا اتراز ہے نہیں واقعی پلوان صاحب آئیے بات تو اتراز آپ کا کوئی مزے اس میں وزن نہیں ہے وزن ہے انہیں قرائے پر گھر دے دیا ان کے رشتہ دار آنے بند کر دیں سکون تو نہیں ہے رشتہ داروں کے سر پر ان کا گھر چلتا ہے وہ آتے ہیں تو راشن لے کے آتے ہیں جنید بھائی جب یہ مکان لینے آئے تو تیہ یہ ہوا تھا کہ بجلی کا بل آدھا آدھا دیں گے اب میں اور میری بیگم اور ایک بچی ہے ہماری ہمیں ایک سائٹ پہ چھت پہ رہتے ہیں ایک بلب اور ایک پنکھ پہ گزارہ کرتے ہیں جبکہ یہ بھائی صاحب ہر کمرے کا پنکھا چلتا ہے ہر کمرے کی لائٹ جلتی ہے آٹھ سے دس یہ لائٹیں جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بل حمادہ ان کو کیوں دے بھائی جان بات تو ٹھیک ہے بتائیں جی اب اس کا جواب دیں اچھا آپ نیچے رہتے ہیں جی جی میں نیچے رہتا ہوں یہ اوپر نہیں جا سکتے وہ قربانی کی عید پہ وہ نہیں ہوتا کرین سسٹر وہ چلا ہی جاتا ہے مکان لینے سے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی کہ بجلی کا بل آدھا آدھا دیں گے آدھا آدھا تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ آپ نے کہا کہ ہم پانچ ہیں ٹوٹھا اس نے کہا چلو ہم تین ہیں کوئی بات نہیں آدھا آدھا دے دیں اب وہ اتراز تو ٹھیک کر رہے نا کہ اگر آپ ستارہ اٹھارہ لوگ بیٹھے ہوں گے گھر میں تو آپ نے ظاہر ہے سارا کچھ ہی جلانا ہے نا پھر بجلی پکھے یہ وہ بتیاں وہ کیوں چرہ آدھا دے دیں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرمیوں میں آپ کو ٹھنڈا کرنا دو تین پکھوں کا کام تو نہیں ہے اور نہیں ویسے بھی اللہ کا شکر ادا کریں آپ مالک مکان صاحب کہ آپ نے صرف بجلی کا بیل آدھا دا کیا ہے آپ نے راشن نہیں اگری کر لیا تھا اور جتنے پنکھے یہ کہہ رہا ہے کہ چار پانچ پنکھے چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم کونسی خجوریں دو رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھے ہیں نہیں خجوریں تو ایک پکھے میں بھی دھول جاتی ہیں ہم آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کو تو پانچے ایسی ٹھنڈے کریں گے یا پھر اخیر پہ اللہ ٹھنڈا گان دے گا جنید صاحب ان کی عمریں دیکھیں ان کے جسے دیکھیں اور ان کے شوق دیکھیں جب بھی یہ میاں بی بی رومنٹک ہوتے ہیں تو پانی والے شاپر ایک دوسرے کو مارتے ہیں بات بجلی کے بلکی ہو رہی ہے اکبر مراد وہ بات کرو جو بات اصل میں ہے یہ ہمارا فیملی میٹر ہے پانی والے شاپر ساون بادوں میں اس طرح کے کھیب گروہ میں کھیلے جاتے ہیں جنید صاحب کپڑے دو کے بار والے بنیرے پہ سوکنے ڈال دیتے ہیں جس سے گھر کی ساری لوک ہی مر جاتی گیا اس اکیلے کی شلوار باہر پڑی ہونا تو میرا سارا گھر چھوپ جاتا ہے یہ پچھلے دنوں میرے بہنوئی نے آنا تھا ان کو میرا گھر ہی نہیں ملا وہ ان کی شلوار کے نیچے میرا سارا گھر چھوپ گیا یہ واقعی میں ویجولائز کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر پہ اس نے اپنی شلوار ڈال لی ہو تو گھر کم اور لکی رانی سرکت زیادہ لگ رہا ہوگا آپ پینے پینے ہی کپڑے دو لیا گھرے اور پینے پینے ہی سکھا لیا گھرے آپ کیوں اتنا کھلارا ڈال رہے ہیں ان کے گھرے آپ سے مکان کرائے پہ لیا ہوا کوئی تھانہ نہیں کرائے پہ لیا ہوا پانی پہ تراز بندے زیادہ آنے پہ تراز کپڑے دونے پہ تراز کرایا تو تم بیس طریق کوئی مانگنا شروع کر دیتے ہو بھئی بیس طریق مانگتا ہوں تو آپ اگلی پندرہ کو جا کے دیتے ہو تو میری سیلری پندرہ طریق کو آتی ہے میں کیا کروں سیلری کونسی تم تو فقیر کرایا پہ دیتے ہو تو تم کونسے میاں اصرم اقبال ہوئے جنید صاحب زیرو میٹر گھر تھا میرا اس کا نقشہ ہی نہیں پہچانا جاتا ٹوٹنے انہوں نے خراب کر دی سویچ بورڈ انہوں نے خراب کر دی آف وائٹ کلر کے میں نے پینٹ کروائے تھے ان کے ابو تباکو والا پان کھا کے اس پہ تھوکتے یہ تو ظلم ہے واقعا جنید صاحب جب میں نے اس سے مکان لیا تھا تو اس نے کہا خود چونہ کروالیں پیسے قرائے میں سے کٹ لینا اور اس نے مکان کی طرف کوئی دیان نہیں دیا اور باتیں دیکھیں کیسی کیسی کر رہا ہے بھائی آپ کو یہ نہیں نا اچھا لگتا اب میرا مکان خالی کر دو خالی کر دو اب تو بیٹا میں سٹے لے ہیں ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہارے ساتھ رہیے گا دفتروں کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں جی تو جو لوگ آپس میں وہاں بیٹھ کے پانچھے ملازمین گپے مار رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تہذی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ سائل کی طرف بڑھ کے توجہ دیتے ہی نہیں لہ جی آج میں چند سرکاری بات تہذیبیاں پیش کرتا ہوں سرکاری دفتروں کے اندر جو ہوتی ہیں سرکاری بات تہذیبیاں ہی ہوئی نہیں دفتروں کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں جی تو جو لوگ آپس میں وہاں بیٹھ کے پانچھے ملازمین گپے مار رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تہذیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سائل کی طرف بڑھ کے توجہ دیتے ہی نہیں وہ کب سے کس کو یہ احساس ہی نہیں دلاتے کہ آپ آئے ہیں تو ہم آپ کی بات سنیں آپس میں باتیں کرتے کرتے ہیں ہاں جی نہیں جی اور نہیں ہے کہ جی انتہائی سب سے بڑی بت تہذیبی میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ یہ بلکہ سے ایک بندہ پتہ نہیں کتھو چلیا ہے اپنے کام کے لیے کسی دوسرے شہر سے آیا خاص طور پر یہ سیکٹری ایٹ جو ہے نا جی میں تو یہ مان سے کہوں گا کہ یہ جو سیاسی حکمران بنتے ہیں آج کل جو بھی ہیں وزیر اعلیٰ پروید علی صاحب اور دوسرے تیسرے سارے منسٹر صاحبان ان سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے میک میں کے سیکٹری کے دفتر میں ضرور چک کر لگائیں وہاں ضرور جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے خاص طور پر ایڈوکیشن کے میک میں کے اندر تو خدا کی قسم اتنا ظلم ہوتا ہے کہ خواتین بچیاں بچیاری بیٹیاں مائیں بہنیں دوسرے شہروں سے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے کام کے لیے آتی ہیں اور آپ اگر سیکٹری ایڈوکیشن کے وہ جو عملہ ہے ان کے چیرے اور ان کے ایکسپریشن اور ان کا بیہیو دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی جنگل میں آ گئے ہیں وہ جانگلی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو شاید تھوڑی دیر بعد جنگلالہور 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 بیلکل نہیں وہ انسان کسی کو سمجھتے ہیں باقی جو ہیں دفاتر ان میں بھی یہ ضرور چیک کرنا چاہیے یہ بہت بڑی سرکاری بات تہذیبی ہے جن کے لئے آپ افسر لگے ہیں سائل کی طرف دیکھتے ہیں اور جن کے ٹیکس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لئے لگے اور جن کی طرف سے لگے ہوئے ہیں طرف سے لگے ہوئے ہیں اور جن کے ٹیکس میں آئی ایم ایف کا کرزہ ملا کے آپ کو ترہا دی جاتی ہے تو میرا مطلب ہے کہ کوئی انسان سائل جب آتا ہے نا جی تو یار اللہ پاک بھی سائل کی سنتا ہے جو سوال کرنے والا ہے جو مانگنے والا ہے رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا تو آپ تو خدا کے نائب ہے زمین پہ آپ کیا یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے دوسرے شہروں سے بچارہ پتہ نہیں کس طرح قرائے پوٹکے اور کس طرح ٹرانسپورٹ پہ کھجل کھجل ہو تو آپ آگے سے مو ہی نہیں لگا رہے ہیں بہت بری بات ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے وہاں اور دوسری بات سرکاری بات تہذیبی یہ بھی ہے کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے بہت جھوٹ بولا جاتا ہے بڑے پیار سے بڑے سمائلنگ فیس سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اندر نہیں ہے آپ لیٹ ہو گئے آپ پونے نو آئے ہیں صاحب بس بیس منٹ کم نو پہ نکلے اللہ صاحب اندر بیٹھا ہوتے ہیں اور اندر بھی کو بہت بڑا اللہ مافیدہ سرکاری کام نہیں وہ کر رہے ہوتے وہ مونگ پھلی کے اوپر سے پتلے والا چھلکا لیدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ چھلکا لیدہ کر دیا ہوتا ہے منشی نے پتلے والا بھی لیدہ کر کے تو کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایک اندر کی جو بات تہذیبیاں ہیں جو دفتر کے عملے کی اپنی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ وچائرہ اپنا دفتر لائے بیٹھا ہے چھلکا پڑا چھاپا لائے دوسرا پر وہ آیا تو وہ دی کرسی چوکے لائے گیا پوچھتا لو پہلے کہ اس کو تو نہیں چاہیے لائے گیا بس کرسی پھر اس کے میز سے چیزیں اٹھا کے وہ در کوئی چیل پڑتا ہے یہ دفتر کی بات تہذیبیاں ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی چیزیں بغیر پوچھے لینے یہ نہیں لینے دفتر میں جو سب سے زیادہ کھلتی ہے نا بات تہذیبی انسان کو وہ یہ ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ دوسرے شہروں سے آیا ہوتا ہے بندہ سائل بچائے پریشان حال ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے ان سے رویہ انتہائی ناروہ رکھا جاتا ہے وہ تو ایک طرح اگر وہ کئی غلطی سے پوچھ لینا ہے کہ جی کہ واش روم کہاں پہ ہے کبھی اس کو یہ اپنی حتق سمجھتے ہیں کہ اپنے واش روم میں اس کو بھیج دیں بہت غریب آدمی یہ میرے واش روم میں جائے گا آنکہ بات روم پہ جو آپ کام کرتے ہیں اس نے بھی اسی کام بھی جانے بچھا رہے ہیں یا آپ کونتے اندر جا کے موتیے کے پھول بیچتے ہیں ہاں اپنے موتیے دامارک کے جگات سونی دوسرا ساری یہ کہ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی پانی مانگ لے ہے یہ تو بھکایدان نادا کہا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ سرکاری افسر نے کسی سائل کو کہا سائل نے مانگا وہ پانی پانی مل جائے گا نہیں ایتھنیا کہا کیوں تم پانی نہیں پیتے تم سارا دن بغیر پانی کے رہتے ہو پانی تک نہیں پوچھتے یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ ایمان سے میں جب وہ چھوٹے بھائی اللہ وکش مرہوم جنید کی پینشن کے لیے جاتا رہا ہوں دفتر مجھے بخدا یہ ذہن میں آتا تھا کہ یار ان کو کسی کو موت یاد نہیں ہے یہ کس طرح کے درندے سے بن کے بیٹھے ہوئے کیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچاری خواتین ایسے بیٹھیں ہیں دری ہوئی سہمی ہوئی کہ پتہ نہیں میں ذرا سی اونچہ بولی تو میرا کام بھی نہ ہوئے آئی وی میں خانی وال تو ہی بہت ظلم ہے بہت ظلم ہے اچھا ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ ایک دوترے کی چیز شیئر کرتے ہوئے یا استعمال کرتے ہوئے اس سے پوچھ کے تو لینی چاہیے اچھا ایک اور بڑی عجیب سی اور بڑی خوفناک سی چیز جو ہے وہ بھی ایک پڑے لکھے بندے نے کہ کوئی بندہ اپنا لیپ ٹاپ استعمال کرتے کرتے چلا گیا کہیں اٹھ کے آپ پیچھے سے اٹھ کے اس کے لیپ ٹاپ کے اوپر آکے بیٹھ میرا مطلب ہے میں اس پہ بیٹھ کے اس کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا شروع کر دیں بہت بری بات ہے اچھا اپنا ایک اور بات ہے جس کا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل بڑا رواج پڑ گیا ہوا ہے کہ کوئی بیچ میں اگر بندہ وچارہ شریف آدمی یا کوئی اس کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی فیزیکل خامی ہے یا اس کی کوئی کوئی اور کوئی اس میں کوئی پرابلم ہے تو باقی دفتر والے شوخے مل کے نا جی پورا گروپ بنا کے تو اس کا چیزہ اس کا مزاک اڑانا شروع کرنا ہے یہ بہت غلط بات بڑی بری بات ہے ایسے ایسی بھی صورتحال کئی دفعہ سامنے آتی ہے کہ وہ وچارہ دوڑی جاتا ہے نوکری چھوڑ جاتا ہے یا وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے آپ کے اس چھوٹے سے مزاک کی وجہ سے اس کی ساری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے بجارہ اچھا اسی طرح ایک اور بات تہذیبی دفتروں کی یہ ہے کہ ملازمین چھوٹے ملازمین میں سے اگر کسی ایک کے ساتھ بوس ذرا فری ہو جائے نا تو وہ اس کا بڑا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے وہ باقی جتنا بھی عملہ ہوتا ہے اس کو تانگ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی جو چھوٹھی سچی شکایتیں اندر جا کے بتانی شروع کر دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سارا عملہ جو ہے نا یہ اب بوس کے بعد مجھے ہی عیت کے ساتھ دیکھ وہ ہی کہلے ہوئی نا کہ بوس میرے بغیر چاہ نہیں پین دے کیا ہوں جی وہ لے آگے میں اہدین ہوں دی نا واہ 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 یہ کوئی اور لائے گا باقی یہ تھے ٹنڈے پرتی ہوئے یہ ہی کہلے بوس میں چاہ ہی میری پسان دے ہاں آپ واقعی یقیناً تیز پتی دیتے ہوں گے حضر مجھے جانے ایک اور بات ہے زیبی جو سرکاری دفتروں کا خاصہ ہے آپ کو ہر دفتر میں ملے گے کہ سامنے افسر کے یا کوئی بھی اہلکار ہے اس کے سامنے نشست کرسی خالی پڑی ہوگی لیکن سائل کو کبھی نہیں کہیں گے کہ تم بیٹھ جاؤ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہر دو منٹ سامنے بیٹھ جاؤ کھڑا رکھیں گے اس کو پتہ نہیں اس کی کونسی انہا کی تسکین ہوتی ہے کونسی محرومی کا وہ بدلہ نکال رہا ہے بندہ کہ اس کو کھڑا رکھ رہا ہے بزرگ ہے اس کے باپ کی عمر کا ہے مگر وہ غریب آدمی ہے مجھے مرہوم ناصر دورانی آئی جی جو ریٹائر ہوئے تھے ان کا وہ فکرہ یاد آگیا انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے پولیس آفسران کو ایک لیکچر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی وزٹنگ کارڈ لے کے آئے کسی وی آئی پی کا تو ہم اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جبکہ ایک ہمارے دفتر میں وی وی آئی پی آتا ہے اس کو ہم نہیں پوچھتے اس کے پاس اللہ کا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے آسرے پہ ہم پہ آیا ہوتا ہے تو ہم اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتے اس کو پانی تک نہیں پوچھتے تو خدا کے واسطے اس وی وی آئی پی اس کو آپ پروٹوکول دینا شروع کریں اس کی عزت کرنا شروع کریں ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال اور آج کی چھوٹی بات یہ کہ اگر آپ ماضی میں رہتے ہیں تو آپ اداس رہتے ہیں اگر آپ مستقبل میں رہتے ہیں تو بیچین رہتے ہیں اگر حال میں رہتے ہیں تو پرسکون رہے ہیں آہ 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 خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ